روزہ رکھے گا ہوتی بیماری ویچ اضافہ ہوئے گا اس بیمار واسطے اسلام نے شریعت نے رخصت رکھی ہے کہ وہ بیمار روزہ نہ رکھے وگرنا جڑے آج کل تھوڑا جہاں کٹلک جہاں تسنی پلاس لہا کے جی میں روزہ نہیں رکھنا ہی میں بیمار ہاں جی تھوڑا جہاں بلڈ پرشیر آئی ہو گیا جی میں بیمار ہاں جی روزہ نہیں رکھنا پانے لہا کے روزہ نہ رکھنا اوہ دے واسطے روزہ رکھنا ضروری ہے جڑا چھوٹا بیمار ہے یا ویسے بیمار بڑھے روزہ نہ رکھن واسطے وہ روزہ رکھے گا جڑا زیادہ بیمار ہے جنہوں پتہ ہے کہ اگر روزہ رکھے آئے بیماری بد جائے گی یا میرے اندر گمزوری ہو جائے گی پھر اس بندے نے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تے جدو تاندرست ہو جائے پھر وہ روزے رکھے گا جنہیں روزہ انہیں چھڑے ہوں گے مافی کوئی نہیں وہ انہیں بیمار ہے تو انہیں روزہ نہیں رکھے آتے وہ چھہا مینے بعد تاندرست ہو گیا جنہیں روزہ انہیں چھڑے نہ اگر وہ نہ رکھے گا وہ گناہ گار ہو گئے گا روزہ دی قضاء کرنی پیڑنی بیمار بندہ جنہیں بیماری دی حالت وہ روزہ چھڑے سن وہ دوبارہ روزے رکھے گا جدو تاندرست ہو گیا اگلا مسئلہ سمات فرمالو کئی بندے کہیں دیں جی میں روزہ نہیں رکھنا تو میں کسے دا روزہ رکھوا دینا یہ بھی تُسا سنے ہوں نا مسئلہ کہ آپ ہی روزہ نہیں رکھنا تو کسے دا روزہ رکھوا دینا میں بیمارا یا کوئی عذر منو تو میں کسے دا روزہ رکھوا دینا تو میرا بھی روزہ ہو جائے گا مسئلہ سمجھ لو کسے دا روزہ رکھوا نہ روزہ نہیں جوندہ مثلا کوئی بند آکھے میں بیمارا تو میں کسے دا روزہ رکھوا دینا تو روزہ ہو جائے روزہ رکھوا نہ روزہ اپنا نہیں ہوندہ وہ جیڑا روزہ رکھ رہا وہ دا روزہ ہے وہ ایدہ روزہ نہیں ہوئے گا کہ مثلا وہ روزہ رکھ رہا تو ایدہ بھی روزہ پورا ہوئی جا رہا ہے نہیں وہ جیڑا رکھ رہا وہ اپنا روزہ رکھ رہا ہے اگر اے نہیں رکھ رہا تو اے دی کذائے اے بعد وچھ روزے اپنے مکمل کرے گا کسے نو روزہ رکھوا نا روزہ نہیں ہوندہ او کیڑا بند ہے کہ جڑا روزے دا فدیہ دا کرے تو دا روزہ ہو جاندہ ہے او دی طرف رخصہ تو ہو جاندی او بندہ مددسل لگا شریعت کہنے دیئے کہ بہت زیادہ وڈیرہ بندہ ہوئے مثلاً اسی سال تو تے ہو گیا ہے نبے سال تو تے بہت زیادہ کمزور وڈیرہ بزرگ بندہ ہو گیا ہے کہ او دی کوئی روزہ نہیں رکھا جاندہ ہے تو انہوں نے پتہ ہے جو دو بندہ وڈیرہ ہو جائے پھر او دی کوئی روزہ جڑا انہوں نہیں رکھا جاندہ ہے ایک زین دا بھی مسئلہ بن جاندہ ہے ایک میدے دا بھی سارے معاملات ہو جاندے ہیں شریعت کہنے دیئے جڑا بہت زیادہ وڈیرہ ہو گیا ہے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے وڈیرہ ہو گیا ہے اوہ روزہ نہیں رکھ سکتا پھر اوہ اپنے روزہ دا فدیہ دوے گا کی کرے گا کی کرے گا فدیہ دوے گا فدیہ کیئے اینے میں انہوں نے روٹی کھو آشڑی کسی نے تو فدیہ دا ہو گیا فدیہ کیئے فدیہ دی مقدار کنی ہے کنے پیسے دوے گا جی دے نہ لو دا فدیہ دا ہوئے گا جی دا بیمار تے کمزور بزرگ ہے بہت زیادہ بزرگ ہے صدقہ فطر دے برابر جویں صدقہ فطر سی دینے ہیں نا گندم گندم دے صابنل دے دیئے یا خجوران دے صابنل یا کشمش دے صابنل جنہ صدقہ فطر ہوئے گا نا اونی مقدار دے برابر ایک روزہ دا جی دا وہ فدیہ دا کرے گا جی دا بزرگ ہو گیا وڈیرہ ہو گیا بابا وہ فدیہ دوے گا دوسرا فدیہ نہیں دے سکتا بیمار صرف اس بندے نو رخصہ دے یا گننا جنہ صدقہ فطر ہے جنہ صدقہ فطر ہے صدقہ فطر دے مقدار دے برابر ایک دے نو پویں انہی گندم دے دوے یا گندم نہیں دے سکتا آٹا دے دوے آٹا نہیں دے سکتا انہی مقدار دے برابر پیسے کسے غریب نو یتین نو مسکین نو دے چھڑے تی فیر اس بابے دا فدیہ روزہ دا ادا ہوئے گا وگرنا روزہ دا فدیہ دا نہیں ہوئے گا اگلا مسئلہ سمات فرمالو اگر کسے بندے نے روزہ رکھیا سے تو ساں روزہ رکھیا میں روزہ رکھیا کسے بندے ہی روزہ رکھیا روزے دے اندر وہ بیمار ہو گیا اور بیماری یہ انہی شدید ہو گئی کہ وہ ڈکٹر نو چیک کروانے گیا تو ڈکٹر نے کیا وہ تو روزہ جڑے نا وہ توڑ دے اگر تو روزہ رکھیا تو تیری جان نو خطر ہے کچھ بیماری ایسی ہیں ہو جان دی ہیں فورا انہوں نے کوئی دعا پلانی بیندی ہے کوئی سیرہ پلانا بیند ہے یا کوئی ایسی چیز کھوانی بیندی ہے فورا کچھ بیماری ایسی ہیں انہیں جنہیں فورا میڈیسکن دینی بیندی ہے تو اگر وہ ڈکٹر صحیح ازرے بندے دا کہ بندہ واقع بیمار ہے اور شدید بیمار ہے تو ڈکٹر انہوں نے کہوے کہ تو روزہ توڑ دے تیری جان نو خطر ہے تی اگر وہ بندہ روزہ توڑ دوے تی او جڑا انہیں روزہ توڑے ہیں او دی قضا کرے گا بعد وچو روزہ رکھے گا اسی راکھ دے کوئی نہیں اسی انہیں ٹھیک کہ روزہ ٹوٹ گیا ان کی کریے او دی بعد وچ قضا کرنا لازمے ضروری ہے سارا سال جدو چاوے جڑا انہیں روزہ توڑے ہیں سی حضر دنال بیمار سی روزہ توڑ چھڑے ہیں او بعد وچ روزہ رکھے گا اگر وہ روزہ نہ رکھے گا تو گناہ گار ہوئے گا او جڑا انہیں روزہ توڑے ہیں بعد وچو دی قضا کرنی لازم ہے پورا سال جدو مرضی ہو روزہ رکھ سکتے ہیں اگلا مسئلہ سماعت فرماو جی روزہ دی حالت دے اندر پرفیوم لانا اتر لانا خشبو سونا ایدہ مسئلہ بھی ہوئی سمجھلو بڑا ضروری مسئلہ جی فیدہ دا وے گا زندگی چھو کہ روزہ دی حالت دے اندر اگر کسے بندے نے پرفیوم دا استعمال کیتا ہے یا کسے بندے نے اتر دا استعمال کیتا ہے کوئی بھی خشبو لائی ہے یا سنگی ہے مثلا کپڑے انہوں لائی ہوئے تو دی خشبو ہوتے ہوندی یا کسے نے لائی ہوئے تو بندہ کہنے دا یار کیڑی خشبو لائی ہے اگر وہ خشبو سنگ لیندہ ہے کیا اتنا روزہ ختم ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا اے مسئلہ سنگ لاؤ روزہ دی حالت دے اندر تسی بندے تسی بندے پرفیوم استعمال کر سکتے گا سمجھا گی روزہ دی حالت دے اندر تسی بندے پرفیوم اتر کوئی بھی خشبو گئے اور تسی استعمال بھی کر سکتے ہو تو سنگ بھی سکتے ہو او دنہ توڑا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ دی حالت میں کہہ رہا ہوں رمضان دے مہینے دے اندر روزہ دی حالت دے اندر تسی بندے پرفیوم اتر استعمال کر سکتے ہو کپڑے نو لا سکتے ہو جسم نو لا سکتے ہو اگر ہوں دی خشبو بھی سنگ لئے تے پھر بھی کوئی حرج نہیں توڑا روزہ باقی روے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگلا مسئلہ سمات فرمالو اگر کوئی بندہ روزہ دی حالت دے اندر یا رمضان دے مہینے دے اندر بہوش ہو گیا یا کومے سے چلا گیا اگر مسئلہ بڑے ضروری نے انہوں سمجھو کہ بندہ حسبدال سی رمضان دے مہینہ سی داس روزہ انہیں رکھے یار میں روزہ بیمار ہو گیا حسبدال گیا کومے ویچڈور گیا بندہ یا بہوش ہو گیا بندہ شریعت کہنے دیئے کہ جنی دیر وہ بہوش رہے ہیں جنے دن یا دنے دن وہ کومے ویچڑے ہیں جنے روزہ انہیں چھوٹے ہیں وہ ایتو بعد پورا سال جدو دل کرے وہ جنے روزہ انہیں رہے ہیں وہ اپنے روزہ مکمل کرے گا اپنے روزہ رکھے گا اگر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بندہ بہوش ہو گیا یا کومے ویچڑا گیا وہ روزہ ماف نہیں ہوگی انہوں وہ بعد ویچڑا روزہ انہیں دے قضاء کرے گا بعد ویچڑا روزہ رکھے گا روزہ چھاٹے نہیں سکتا وہ میں بیمار سا یا میں بہوش شاہ یا کومے دے اندر سا تھے میں روزہ چھاٹے دیتا دے ختم ہو گیا گا نہیں وہ بعد ویچڑا سال جدو سردیاں ویچڑ رکھنا چاہے تھے شریعت نے اجازت دیتی کہ چھوٹے دن نے سردیاں ویچڑ رکھنا چاہنا سردیاں ویچڑ رکھنا لیکن رکھنے لازمی نے ضروری نے چھڑنے نہیں اگلا مسئلہ سماد فرمالو اور بڑا ضروری مسئلہ اہم مسئلہ سماد فرماؤ کہ آپ میدی طرفوں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا اے مسئلہ سن لو مثلاً کسے دی ماں فوت ہو گئی ہے کسے دا باپ فوت ہو گیا کسے دا پائی فوت ہو گیا تو وہ بندہ کہنا ہے یار میں کسے نوں پیسے دینا ہوئے میری امہ دن آدھے روزے رکھی جا یا میری امہ دن آدھے روزے رکھی آئے یا میں نے روٹی دینا چلو روٹی سہری بھی کروانا افتاری بھی کروانا ہوئے میری امہ دن آدھے روزے رکھی آئے کیا اے روزے ہونگے یا نہیں ہونگے جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے او دن آدھا تسی روزہ رکھ سکتے ہو یا رکھوا سکتے ہو اے مسئلہ سماد فرمالو جڑا بندہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے کسی دی ماں ہے کسی دی باپ ہے کسی دی بیٹی ہے کسی دی بائی ہے اوہ دے نادھا تیسے روزہ نہیں رکھ سکتے یہ مسئلہ سمجھ لو اوہ دے نادھا روزہ جیڑا بندہ دنیا تو ٹوڑ گیا اوہ دے نادھا روزہ نہیں رکھ سکتے اگر اگر اُНے رکھے آسی ٹھیک ہے نہیں رکھے آوہ دے عمال نے جیڑی بدنی عبادت ہے نہ جسم دی عبادت ہے وہ زندہ بندے واسطے ہوئے اور جیڑا دنیا تو چلا گیا ہے وہ دے واسطے تسی نہ کسے روزہ رکھوا سکتے ہو کہ نہ ہی آپ ہی روزہ رکھ سکتے ہو میت واسطے روزہ رکھنا یا رکھوانا اجائز بولو اجائز نہیں جیڑا زندہ بندہ ہوتے تو فرض اپنا روزہ رکھے انہوں اپنا رکھے گا یا فوت انہوں نے لیتا رکھے گا روزہ تیک ہی ہونے ہے دو روزہ تو نہیں بندہ رکھ سکتا اپنا بھی رکھ لیا یا اپنا بھی رکھ لیا یا اپنا بھی رکھ لیا یا اپنا بھی رکھ لیا نہیں جیڑا دنیا تو چلا گیا ہے جیڑا دنیا تو فوت ہو گیا ہے او دے نا دا روزہ نہیں تسی رکھ سکتے دے نا ہی کسے نو رکھوا سکتے ہو روزہ جیڑا زندہ ہے او دے دے فرض ہے او دے دے لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ رکھے اگلا مسئلہ سمات کر لو کیا ڈکٹر دے کہن روزہ توڑنا جائز ہے یا نہیں جائز ابھی مسئلہ سن لوں بڑا ہی اہم اور ضروری بات ہے اگر کوئی بندہ ڈگڈر کہنے ہے یار تو روزہ توڑ دے مسئلہ کسے بیمار ہو گیا انہیں کہتے ہیں انجیکشن لانا ہے انجیکشن دا مسئلہ پہلا ساں بیان کر چھڑے ہے پیشلے جمعہ یا اس تو پیشلے جمعہ کیتا سی کہ ٹیکہ لگانا الوزو اور ٹیکہ لگانا روزہ نہیں جے ٹوٹتا ٹیکہ لگانا روزہ مسئلہ میں بیان کر چھڑے ہیں یوٹیوب تھے بھی موجود ہیں لوگاں نے سنے اور عمل بھی کی تھا کہ ٹیکہ لگانا روزہ ختم نہیں ہوندہ ڈرے پہ لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا اگر جسم چو خون نکلے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر ڈگڈر کہنا ہے یار تو بیمار ہے تنو انجیکشن لانا ہے تو روزہ توڑ دے تو روزہ توڑنے علی دکھا لی کوئی نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار انجیکشن لانا ہے تو لا دے دوائی میں روزہ کھول کے دکھالا مانگا کہیں بندے چانا علی روزہ توڑ چھڑ دینے چلو ٹھیک ہے ڈکٹر نے کہا میرا کی قصور ڈکٹر تے پہ گی ڈکٹر تے دین نہیں پہ گی تنو اگر شعور اللہ نے اکل دیتا ہے شعور دیتا تو انہوں مسئلے دی سمجھونی چاہی دی دین دی سمجھونی چاہی دی اسلام دی سمجھونی چاہی دی کہ ایمی ڈکٹر تے کہنے دے روزہ نہیں توڑنا چاہی دے انہوں کو ڈکٹر صاحب تسی ٹھیک ہے لانا ہے ٹھیک ہے لاؤ تسی روزہ میں نہیں چھڑ سکتا اور جنہوں نے عادت ہوئے نا جنہوں نے بچپن تو روزے رکھے ہونا بابا جو انہ کو روزہ نہیں چھوڑ دا یہ میرا اپنا تجربہ ہے انہ کو روزہ نہیں چھوڑ دا جو مرضی بھی ہو جو جنہیں مرضی بھی بیمار ہو جنہ وہ روزہ نہیں چھڑ دے وہ کہنے رہے ہیں یار زندگی چھوڑ پتہ نہیں روزے ہونے نہیں کہ نہیں ہونے تجھے بابا جی بندہ روزہ دی حالت ویچ مر جائے تو اس تو وڈی سعادت کے ڈی وہ بندہ روزہ رکھ کے فوت ہو جائے تو اس تو وڈی کا الکیڈی یہ ڈرنا کیوں ہے مرنے تو روزہ دی حالت ویچ جا رہے ہیں اگر میں تو دعا کرنا سارے بولو آمین رمضان دا مینہ ہوئے روزہ رکھے ہوئے وضو ساڑا ہوئے ایمان دی حرارت ہوئے یار اللہ اس حالت ویچ جا روزہ مر سیب گا کہ تیری پاک بارگا ویچ پیش ہوئیے تسی روزہ دار ہوئیے بے روزہ نہ ہوئیے ایمین ڈکٹر نے کہا ٹھیکہ لگنا روزہ توڑ چھڑ تو بندے روزہ توڑ چھڑے ہیں نہیں وہ گناہ گار ہوئے گا این جی کسے تھے کہیں تیری روزہ نہیں توڑنا انہوں کوو ٹھیکے اللہ مینو سید دوے گا اور پھر ویکھو مینو ایمان داری نہ دسو یار روزہ نے کدھی کسی نے بیمار نہیں کی تھا روزہ نے کدھی بندے نو بیمار اے رمضان دا مہین ہے نا تیری رمضان دا مہینہ جو ہی آئے گا نا تسی ویکھ لے چیک کر لے ان عام دن نے نا تیری بندہ دپیر دی روٹی نا کھاوے تیری بندے نو سکون نہیں ہوں گا بندہ کہنا یار کی تلو ایک لکھمہ لالے یے یا پانی پھی لیے یا جوس پھی لیے کوئی نہ کوئی چیز کھا پھی لیے کمزوری ہو رہی ہے تیری رمضان دا مہینہ ایڈا ببرکت مہینہ ہے ایڈیا رحمتہ والا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر نا بندے نو کمزوری ہوندی ہے نا بندہ بیمار ہوندہ ہے پتہ کیوں نہیں ہوندہ ایمہینہ اللہ دی طرف رحمت بند کے آیا ہے ایمہینہ اللہ دی طرف کی بند کے آیا ہے بولو سارے کی بند کے آیا ہے رحمت بند کے آیا ہے کرم بند کے آیا ہے فضل بند کے آیا ہے اور جس دی زندگی دے اندر رمضان آجائے آج کال رمضان دیو نہیں جس دی زندگی دے اندر رمضان آجائے اوہ بہت وڈا خوش نصیب بند ہے بہت وڈا خوش نصیب ہے پتہ جے کیا ہوں اگر سنو اسی مند یہ کمپنیاں نے نا تھی وہ پیکج دین دے نے کے یار چھے سور پی یہ نل میں نے دا پیکج منٹ بھی فری ایس ایم ایس بھی فری تھی نیٹ بھی فری ایس سمجھو گا لن ہر کمپنی دا اپنا اپنا پیکج ہے وہ پیکج دین دی تھی بندہ جڑا نیٹ استعمال کر دا یا کال کر دا لوڈ کی کروانا ہے میں پیکج کروانا ہے نا اگر سات سو روپے ویچ آٹھ سو روپے ویچ پیکج ہوندے تو میرا فیدہ منٹ بھی ملن گے ایس 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 بھی ملن گے اور منو نال ایم بی بھی ملے گی فیدہ ہو گیا نا ایک پیکج دیتا نا کمپنی نے تھی بندیاں نو دے تھی فیدہ چکیا بندیاں نو پیکج کروانے ایک دنیا دے کمپنی دا پیکج ہے ایک ارشاں والے دا پیکج ہے ایک میرے راب دا پیکج ہے اللہ یارا مہینے ایک پیکج نہیں جے دیندہ کسے اب میری گالی آدھ رکھیوں نا مرمہ ویچو پیکج جے نا ربی الاول ویچو پیکج جے نا ذلحج ویچو پیکج جے نا باوہ جی ربی اثانی ویچ نا جمادی الاول ویچ نا جمادی اثانی ویچ نا رجب ویچ تھی نا شبان ویچ ایک ایک پیکج ہے نا اللہ دی طرفوں ایک رمضان پیکج ہے ایک کیڑا پیکج ہے سارے بولو کیڑا